جوکم لے کر کمانے کی جو کلہ ہے وہ بہت شاندہ رحساس ہے اسے پانے کے لیے لوگ بہت کچھ کر گزرتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب ہے سوچ ہی سکتے ہیں کہ بارہ کے بعد ڈاکٹری کی پڑھائی کے لیے کتنا کٹھن ہوتا ہوگا تو ڈاکٹر صاحب نے کمپیٹیشن کوالیفائی کیا پانچ سال پڑھائی کی اور پھر ڈاکٹر بنے لیکن ان کو مزہ نہیں آرہا تو انہوں نے ایک بہت ہی یونیک چیز کا ویپار شروع کی آئیے ڈاکٹر صاحب کے فینس لے کی سرجری کرتے ہیں ہمارے دیش میں ایک ڈیزیز ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایجن پیرنٹ سنڈروم جہاں پہ ہمارے جو ماتا پتا ہیں وہ ہمارے کو کافی حد تک فورس کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے جس اٹلیش ہماری جب میں نائنٹی نیٹی نائن کا میرا برٹھ ہے میں پتیس سال کا ہوں تو ہماری جو پیڑھی کے لوگ تھے ان کے ان کے کریئر کے اوپر ان کی فیملی کا بہت زیادہ مت رہتا تھا موسیقی جبھی بھی چالو کیا سٹارٹ اپ کا کام تب کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کرنا کیا ہے کیونکہ مجھے تو صرف ڈاکٹری آتی تھی نہ میرے کو بزنس کا ایکسپیرینس تھا نہ میرے پاس کوئی اور سکل تھی نہ مجھے تکنالوجی آتی تھی تو دوہزار تیرہ میں جب میں ایک دم بلانک کانبس سے میں نے چالو کیا تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا اور زیرو سے میں نے سڑک پہ جا کے دیش کو observe کیا میں نے دیکھا کہ کیا کیا اپرچونٹیز ہیں ہمارے دیش میں اور ہم کیا کیا ایسے چیزیں کر سکتے ہیں جو لیک سے ہٹ کے ہوں اور جن کا کیاگر جس کو ہم کمپاونڈڈی آنوال گروہ ریٹ بولتے ہیں ایسی کونسی انڈسٹریز ہیں جو بڑھنے والی ہیں ان میں سے ایک انڈسٹری تھی کو ورکنگ جس کو ہم نے چوس کیا and that has been decent success for us to start with ہم لگ بھی سب لگ بہت سکر تھے بلکی میرے ان لاؤز بھی تھے تو ان کو بھی بڑا عجیب سا لگ رہا تھا بکرز ہماری فیملی میں 30-40 ڈاکٹرز ہی ہیں اور پوری ڈاکٹرز کی فیملی ہے تو ہمیں لگا کہ یہ بلکل الگ رہا لے رہا ہے جو کہ تھوڑی مشکل بھی ہے اور یہاں تو سب کچھ everything is so well made but we realized ki finally he was successful not only because ki وہ پیشنیٹ تھا اپنے کام کے لیے اور دوسرا وہ بہت ہارڈ ورکنگ اور بہت ہمبل تھا جس کے کارن مجھے لگتا ہے کہ اس نے سکسس بھی لی تو مجھے لگتا ہے کہ obviously ہم لوگ پہ پہنسر تھے but finally it was very nice موسیقی موسیقی انیشلی ہمیں تھوڑا سا آکورڈ لگ رہا تھا کہ ایم ڈی نہیں کر رہا جبکی اس کا he got honors in his ڈی پیڈیاترکس honors is very rare normally 80 and above کو ہم honors کہتے ہیں لیکن پھر بھی اس نے پیڈیاترکس کو چھوڑا اس نے ایم ڈی چھوڑا اور فائنلی اس کے لیے گیا تو ہمیں تھوڑا آکورڈ لگا میرے ان لاؤز کو بھی لگا لیکن فائنلی وی ریلائز کہ ہم نے اس کو جو بھی اچھا لگا ہمیں لگا اس کو کرنے دینا چاہیے جس سے کہ وہ خوش رہی موسیقی یہ جو جنی ہوئی تو اس سے کافی سیکھنے کو ملا کہ سٹارٹ اپس پہ کیا کیا تکلیفیں آتی ہیں اور انہی تکلیفوں سے میں نے نیا سٹارٹ اپ بنایا with the name innovate جہاں ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی انترپنیوز تھے 2015-16 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سب کے پاس ایک بہت فنڈامینٹل چیلنج تھا کہ جب اپنا آفیس لینے جاتے تھے 28% اپنے سیڈ کیپٹل کا وہ ڈال دیتے تھے آفیس کا کیپکس لگانے میں تو ہم نے کہا یہ تو بڑا ہی ایک ویڈمبنا ہے اور آفیس میں آپ جاؤ تو انسپائرنگ آفیسز ہوا کرتے تھے تو ہم نے کہا کیا ہم لوگ ایک سپیسیفک فیزیکل انفرسٹرکچر بنائیں جہاں پر کمیونٹیز بن سکیں جہاں پر الگ الگ فریلانسر سٹارٹ اپ سٹوڈنٹس ریسرچرز اکیڈمیشن سب لوگ آ کے ٹکنالوجی کی باتیں کریں ٹکنالوجی کی ایک کمیونٹی بنائیں اور وہ ہم لوگوں نے کناٹ پلیس میں چالو کیا اور وہاں سے چلتے چلتے ڈھائی سالوں میں ہم نے بیس سینٹر بنائے اور اس کے بعد ہم نے کمپنی اویو کو بیچی اور اویو ہمارا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا اور اویو کے ساتھ ہم لوگوں نے اس اس نمبر کو بھی ڈبل کیا اور کو ورکنگ میں ہم لوگ ایک ایسا مارک چھوڑ کے ہم نے چھوڑا ہے جس میں ہم لوگ ہندوستان کی سب سے زیادہ ڈیفرنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے کو ورکنگ ایک پلیٹ فارم بنایا انوویٹ انویٹ میں ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم لوگ ایک افورڈیبل کو ورکنگ کریں لیکن بہت اچھے ڈیزائن اور کمیونٹی کے ساتھ پانس سال ہو چکے ہیں اس پیس کو یوز کرتے ہوئے اور جب میں پہلی بار یہاں پر آیا تھا تو یہ پہلا سنٹر ہوا کرتا تھا انویٹ کا یہ ہیڈ کو آٹرس ہوا کرتا تھا اس ٹائم پہ انتب ریتیش نے کو ورکنگ سپیس سٹارٹ کیا تھا انہوں نے مجھے ایک بہت اچھی بات بتائی تھی کہ کو ورکنگ سپیس کا مطلب صرف ٹیول اور چیئر بیچنا نہیں ہوتا یہ سیلنگ دا آئیڈیا آف کمیونٹی اور اس تائم پہ مجھے یاد ہے ویجی شکر شرما فاؤنڈر آف ایٹی ایم یہی پر آیا کرتے تھے راجان اندن جو گوگل کے ہیڈ تھے وہ بھی آیا کرتے تھے تو یہ ایک ایسا مکہ تھا سٹارٹ اپس کا جہاں پہ ساری سٹارٹ اپ کمپنیز آتی تھی اور این دوسرے کی ہلپ کرتی تھی گروہ کرنے میں تو وہ کمیونٹی والا فلیور مجھے پسند آیا اور مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے انویٹ جیسی کمپنی کو ویو رومز نے ایکوائر کیا وہ بھی اتنی بڑی ویالیویشن کے ساتھ مجھے تو میری سوچ ہے کہ ہمارا خود کا بزنس ہے ہم کبھی بیا جائیں گے کبھی بجائیں گے جو چیز ہمیں نہیں پتا ہو دی کبھی کبھی ہم ان سے ہلپ بھی لے لیتے ویالیویشن کے ساتھ فانڈر سارے لوگ موسیل ہوتا ہے تو وہ ہلپ پس ہوتا ہے اگر آپ کسی چھوٹے اریا میں ستتپ کر رہے ہو تو آپ کے کلائنٹیل اتنی اچھ امپریس نہیں ہوتا ہے اگر آپ کسی بڑے اریا میں ستتپ کرتے ہو ستتپ کس بہت زیادہ ہوتا ہے سو کو وکنگ سپیس ای بلیف نیوٹرل ہے سب سے اچھی چکے سو ستتپ کو تو ارلی سٹیج بہت جب ان کے پاس فانڈنگ نہیں ہوتی ستٹپ کس زیادہ نہیں ہوتا تو کو وگنگ سپیسز میں آنا چاہیے سو ریٹ یہاں سے وہ اپریٹ کر سکے اور یہاں پہ ان کو ایمیل سے ملتا ہے وہ اپنی کلائنٹ میٹنگ سپی کر سکتے اور افکوس دوسروں کو دیکھے اینرڈی تو آتی ہے جب میں نے اپنا کریئر چالو کیا تھا ستارٹ اپس میں صرف پچیس کروڑ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ تھا آج جب ہم بات کرتے ہیں سکسٹی ایٹ کروڑ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے دوہزار تیس تک یہ دوہزار تیس سے خیر پہلے یہ نمبر ایک سو پانچ ایک سو چھے کروڑ لوگوں تک پہنچ جائے گا انٹرنیٹ ایک ایسا پلیٹ فرم ہے تیکنولوجی ایک ایسا مادھیم ہے جس سے ہماری جو گرانڈ چیلنجز ہیں ہندوستان کہ چاہے وہ ایکریکلچر ہو چاہے وہ ایڈوکیشن ہو چاہے وہ ہیلتھ کیر ہو یہ سب سولد ہو سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایک اپرچنیٹی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم دیش میں جو ہمارے پردھان منترین پانچ ٹرلین ڈالر کی ایک آنومی کا سپنا دیکھا ہے اس ایک آنومی کو ساکار کرنے کے لیے ہم لوگ ٹیکنالوجی کا ایکسپورٹ کر کے ہم ٹیکنالوجی کے پروڈکٹ انڈیا میں بنا کے ہم کیوں صرف ایک کنزیومر بنے ہم کیوں فیس بک گوگل ایمازون کے لیے ایک اتنے بڑے کنزیومر بیس بنے ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل ڈیماؤکریسی ہیں آپ یہ دیکھیں ہم سب سے زیادہ واتسیپ ڈاؤنلوڈ سب سے زیادہ فیس بک ڈاؤنلوڈ سی انڈیا کے ہیں ہم لوگ دنیا کا ڈیجیٹل کنزمشن کر رہے ہیں لیکن پروڈکشن ہمارا کافی کم ہے اس کے کمپیرزن میں ہم ہندوستان کا گوگل کھا ہندوستان سے گوگل کیوں نہیں پیدا ہوتا اور اپ یہ ایک میں آپ کو اور بات بتانا چاہوں گا کہ ایک تہائی گوگل کے امپلوئیز انڈیا اوریجن کے ہیں اور یہی لوگ اگر ہندوستان میں رہیں ان کا برین رین رینوں کے باہر نہ جائیں اور ہندوستان کے لئے پروڈکٹ بنا ہے تو آپ سوچیں کتنا capital ہندوستان کی جیڈی پی میں ایڈ کر سکتے ہیں میرے بڑے بھائی جیسے کیونکہ وہ کبھی بھی اس طریقے سے ڈیل نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی پروblem ہے چلو ہم بزنس پلان ڈسکس کرتے یہ کرتے ہیں پروی گوڈ پرین 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 مجھے لگتا بھر ہر ایک تو یہ میرے حساب سے اور he's doing best job جو بھی وہ جو بھی کر رہے ہیں اپنی لائف میں he's the best at it 2 tire, 3 tire, 4 cities کے جو بچے ہیں جو یوہ ہیں وہ start-ups اتنے اچھے سے کر سکتے ہیں ان میں صرف اور صرف ایک چیز کی جو مجھے لگتا ہے کمی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو exposure نہیں ہے ان کو ضرور start-ups کو سوچنا چاہیے ان کو ضرور اپنے آس پاس کی ایک تکلیف دیکھنی چاہیے اور اس کے around product بنانا چاہیے اور failure سے گھبرانا نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں دویدی صاحب کی بڑی اچھی پنگتیاں ہیں کہ ننی چیٹی جب دانہ لے کر چرتی ہے چرتی دیوار پر سو بار پھسلتی ہے من کا بشواس رگوں میں ساحز بھرتا ہے چڑ کر گرنا گر کر چڑنا نہ اکھڑتا ہے محنت اس کی لیکن بیکار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی آپ کوشش کیجئے کہ وہ اتنا پیشنیٹ ہے کہ مجھے یوں دیش کیلئے کچھ کرنا ہے مجھے انٹرپینرشپ کیلئے کرنا ہے مجھے سب بچوں کو انکاریج کرنا ہے اور یوں دویے ہی ٹاکس اچھے سے اس کے جو لیکچرز ہوتے ہیں میں بھی سنتیوں ٹیڈ ٹاکس بھی سنتیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی سوچ ہے اور یوں ایجوکیشن ہماری دیش میں سب سے پہلے ایمپورٹنٹ ہے ایجوکیشن وہ بھی نوول ایجوکیشن نہیں وہ ٹوورڈز انٹرپینرشپ اپنا کام کرنے کی جذبہ یہ ساری چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں کئی بار منزل پر پہنچ کر یہ لگتا ہے کہ ابھی راستے اور تلاش نہیں ہیں کئی بار یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ابھی کچھ اور بھی کرنا ہے اور شاید اس کے بعد کئی نہیں راہیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں یہی تو رتیش ملک کے ساتھ ہوا ڈاکٹر بننے کے بعد سوچا زیون میں کچھ الگ کیا جائے الگ کرتے کرتے ایسا کام کر دیا کہ آج دنیا ان کو چانتی ہے اور یہی لوگ اپنی راہ بنا کر دنیا کے سامنے مثال پیش کرتے ہیں کیمرا پرسن ناصر خان کے ساتھ ورمزنہا گوڈ نیوز ٹوڈے ڈاکٹر رتیش مالک گوڈ نیوز ٹوڈے پر ہمارے ساتھ ہیں سواگت ہے آپ کا کیسے ہیں آپ ہنکیو سو مچ سنو سو جی مجھے اپنے شو پر بلانے کے لیے بھئیہ ہم تو مریض ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے کہاں سے لاتے ہیں آپ لوگ اپنی پرسنالیٹی میں ایسی infectious quality جو ہے کہاں سے آتی ہے بہت ہی interesting question ہے مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے important چیز ہے جو سارے یواؤں کو follow کرنی چاہیے وہ ہے ان کا passion آپ اپنی پرسنالیٹی میں بہت زبردست electricity لے کے آسکتے ہیں بہت زبردست passion لے کے آسکتے ہیں اگر آپ وہ چیز کریں جو آپ کو دل سے پسند ہو اب وہ زمانے ہٹ گئے جہاں پر صرف دو یا تیم career options تھیں جیسے doctor, engineer, CA آنے والے سمیں میں ہم دیکھیں گے 500 سے 600 different industries different career options آئیں گے اور ہر career option میں اگر آپ اچھے ہیں اگر آپ مہنتی ہیں اور اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے وہ کام کرنے میں آپ بہت ہی زیادہ successful اور بہت ہی زیادہ خوش رہیں گے تو مجھے لگتا ہے personality میں happiness جو آپ کا جو channel بھی ہے بڑا اچھی ایک مہیم ہے یہ جو good news والا جو channel کا concept ہے بہت اچھا ہے اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے happiness کے لیے آپ وہی کام کیجئے جو آپ کو پسند ہے کیونکہ آپ جو کام کریں گے اگر وہ آپ کو پسند ہوئے گا تو آپ اس میں excel بھی کریں گے خوش بھی رہیں جب ہم لیگ سے ہٹ کر کچھ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے درشکوں کو اس کے کچھ do's and don'ts بتائیے تاکہ وہ سیکھ سکیں اور اپنی جو ان کی منزل اس تک پہنچنے میں ان کے لیے تھوڑی سی اور آسانی ہو سکے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلا تو لیگ سے ہٹنا ہمارے دیش میں ایک follower mentality ہے ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایک چیز کو follow کرو ہمیں یعنی لیگ سے ہٹنے کو ایک mainstream میں لے کے آنا چاہیے وہ لوگ جو لیگ سے ہٹ کے کام کرتے ہیں ان کو زیادہ cover کرنا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کس چیز میں آپ کو کونسی چیز نے آپ کو motivate کیا کہ آپ نے لیگ سے ہٹیں جیسے میرے profession میں ڈاکٹر بہت کم ہوتے ہیں جو اپنا business چالو کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو پہلا اس میں جو کرنا چاہیے بچوں کو وہ یہ کرنا چاہیے اس کا بھی بہت رول ہے teachers کا بھی بہت رول ہے وہ دیکھیں بچے کا passion کیا ہے وہ ایسی کونسی چیز ہے جس میں اس کو واقعی میں دل سے مزا آتا ہے اور وہ صرف career option نہیں بنانا چاہ رہا وہ اس میں اس کو خوشی ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارا education system جو ابھی بھی کافی زیادہ پرانا ہے اس کو change کرنے کی بہت زیادہ عاوش شکتا ہے بہت بہت شکریہ ہے آپ کا شاہ آپ کے ساتھ ہے اس شو پہ آکے مجھے بہت اچھا لگت thank you very much so much